احمر لاری نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہیں تم حکیم برہم پہ لکھ دالتے ہو ایک کتاب تو ہم نے حکیم برہم پر پہلی تحریر لکھے شایع ابھی بھی نہیں ہوئی آج بھی میرے پاس رکھی ہوگی کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی لکھنا چاہیے چھپنا چاہیے تھامس ہارڈی کے سارے انگریزی ناول مجنو صاحب کے حوالے سے پڑھا لے پورے ناول اس وقت سے مجھے انگریزی میں دلچسپی ہو گئی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد جب میں نے پورا پڑھ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں مجنو صاحب کے ناولوں پر مضمون لکھ سکتا ہوں جدیدیت کی بنیاد ہے ایکزسٹنشل وجود ہم اپنے وجود کا کرب بیان کر رہے ہیں آپ اپنا افزانہ پڑھئے آپ اپنی شاعری پڑھئے جو کرب ہے آپ کا آپ اس کو بیان کر رہے ہیں میں جیسا محسوس کرتا ہوں آپ نہیں کرتے کر نہیں سکتے پڑھنے لکھنے کا ماحول رانہ پرتاپ میں نہیں تھا محبت کا ماحول تھا میں آپ سے بلکل صحیح کہتا ہوں کہ رانہ پرتاپ جیسے چھتری سکشہ سمیتی کے کالج میں میرے ساتھ کبھی کوئی کمیونل گفتگو نہیں ہوئی کبھی انہوں نے ہندو مسلمان نہیں کیا ہر جلسے میں شریک کیا ریختہ کی اس بہت خاص پیشکش ریختہ سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر قاضی افضال حسین قاضی افضال حسین اس وقت ماسر عدبی تنقید میں اگر ہم دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے منظر نامے پر تو جو چند سنجیدہ نقاد جو ہمارے بزرگ ناقدین ہیں ان میں قاضی صاحب اس وقت ان کا دم ہمارے لئے غنیمت ہے انہوں نے یوں تو کلاسیکی شیریات سے اپنی تحریر کا سفر شروع کیا تھا میر تقی میر پر ان کا بہت اہم کام میر کی شیری لسانیات ہم پڑھتے ہیں اور ان پر باتیں بھی کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنا عدبی سفر تیہ کیا آج وہ ایک ماہ بعد جدید نقاد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں قاضی صاحب ریختہ سیریز میں آپ کا ہم خیر مقتم کرتے ہیں آج ہم آپ کے شخصی حوالوں پر باتیں کریں گے آپ کی کتابوں پر باتیں کریں گے آپ کی پسند و ناپسند پر باتیں کریں گے آپ کی ترجیحات پر باتیں کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آزمگر سے یہ ہماری گفتگو شروع ہو لیکن اس سوال کے ساتھ کہ قاضی افضال حسین قاضیوں کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے بھئی موید ایک تو ریختہ کے ادارے کا کی سمجھداری کا ثبوت ہے ابھی چند دنوں پہلے تک وہ سب لوگ موجود تھے جنہیں ہم مذر نقات کہتے ہیں افسانہ نگار کہتے ہیں بڑے شاہر کہتے ہیں اور آج جب آپ ہم سے گفتگو کرنے بیٹھے ہیں تو ان میں سے بیشتر لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں اب یہ سمجھداری کی بات ہے ریختہ کے ادارے سے کہ انہوں نے جو بچے ہیں ان کا ریکارٹ کر لیں تاکہ وہ افسوس نہ ہو کہ آلہ مسرور کیسے تھے یا نیر مسعود افسانہ نگار کیسا تھا یہ اس کے افسانوں سے نہ معلوم ہو اس کی زبان سے سن سکیں بلکل تو اس اعتبار سے یہ بہت مبارک قدم ہے اور بہت کامیاب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں اس کی مبارک بات دیتا ہوں اس ادارے کے لوگوں کو خصوصا اس کے آرگنائزرز نے جو کمیٹی بنا دی ہے آپ سب کو بلا کے اور یہ نہیں کہ بلا کے انٹرویو کر رہے ہیں بلکہ ان کے یہاں جا کے انٹرویو کر رہے ہیں یہ بہت مبارک بات ہے اور یہ ہماری تہذیب کا بنیادی نشان ہے تو ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے پوچھا میرے تعارف میں چند باتیں کہیں جس کا مجھے افسوس ہوا کہ میں اس درمیانی کڑی میں ہوں جس نے رفتگاں کو دیکھا ہے اور جو آنے والی نسل سے رابطہ رکھتی ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ سرور صاحب کیسے پروفیسر تھے نیر مسود کیسے افسانہ نگار تھے زفر اقبال کیسے شائر تھے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا جی بہت تفصیل سے ہم ان موضوعات پر باتیں کریں گے آگے میں چاہتا ہوں کہ آپ سوانہی حوالے پہلے ہم اسے کور کر لیں میرے والد پولیس میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر جس کو عام اسطلاح میں دروغہ جی کہا جاتا ہے اب یہ نوکری کی مجبوری تھی کہ ان کا ہر دو سال بعد کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہو جاتا تھا تو میری پیدائش کے وقت میرے والد محترم آزمگار کوتوالی کے انچارٹ تھے وہاں میری پیدائش ہوئی اب تاریخ تن تقیر سرٹیفکیٹ میں تو چاہے جو لکھا ہو ہماری امی بتاتی ہیں کہ عید کا مہینہ تھا اور چھبیس یا ستائیس کی تاریخ تھے اور فجر کی نماز کے بعد میں پیدا ہوا الحمدللہ آزمگار میں پیدائش ہوئی اور میرے والد رہنے والے تھے بستی کے پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا بانارس اور میرے والد بانارس ایس ایس او کتوالی ہو کے آگئے ہم سب لوگ اٹھ کے بانارس پہنچ گئے جہاں میری عمر چھ سال یا سات سال تھی اب پولیس آفیسر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے احتیاط سے پڑھایا جاتا تھا یعنی اپنے گھر کے قریب کے سکول میں داخلہ لو تاکہ جلدی جاؤ اور جلدی لوٹو اور راستے میں کوئی مقالف یا مجرم نہ ملنے پائے تو میرے گھر بانارس میں بہت قریب تھا ڈی اے وی انٹر کالیج اب مجھے یاد آتا ہے کہ ڈی اے وی انٹر کالیج میں ہندی کے ایک مشہور مزہ نگار کرشن دیو پرشاد گوڑ بیڈب بانارسی وہ اس کے پرنسپل تھے میں نے سب سے پہلی تعلیم بانارس کے ڈی اے وی کالیج میں حاصل کی ہے وہی ہم نے دروازے پہ لکھے ہوئے ویدوں کے چار نام پڑھے اور حافظے میں میرے محفوظ ہو گئے چند دنوں بعد میرے والد کا ٹرانسفر لکھنو ہو گیا اور لکھنو میں اب وہ تھانے میں نہیں رہے بلکہ اس آئی اس اسپیشل انویسٹیگیشن اسٹارٹ کے بہت سینئر میمبر کی حیثیت سے اس میں ٹرانسفر ہوا اس میں وہ انسپیکٹر ہو گئے تھے اور لکھنو میں پہنچ کر میرا داخلہ میرے گھر کے پاس امیر الدولہ اسلامیہ انٹر کالیج میں ہوا اس زمانے کے ایک واقعہ ہے جو مجھے یاد رہ گیا کہ ایک روز اچانک اسکول میں یہ اطلاع آئی بند ہو گیا ہے ہم اسکول گئے اور جا کے معلوم ہوا کہ آج اسکول بند رہے گا اسباب معلوم ہوئے کہ جگر مراد آبادی کا انتقال ہو گیا ہے اب مجھے وقت تاریخ نہ بھی یاد ہو تو اس حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ زمانہ ہے جب میں لکھنو میں پڑھتا تھا امیر الدولہ میں بھی چند سال چند مہینے بلکے پڑھا ہے اور پھر میرے والد کا ٹرانسفر گورکپور ہوا تو بیچ میں امیر الدولہ سے میرا نام کاٹ لیا گیا اور پھر اسلامیہ کالیج گورکپور میں نام لکھا گیا اس وقت تک ہمارے والد پر دین غالب آ گیا تھا تو اسکولوں میں قربت کے علاوہ ایک انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسلامیہ انٹر کالیج میں مسجد تھی اور اببہ ہمارے زہر کی نماز پڑھنے وہاں جایا کرتے تھے میری کشخصمتی تھے میرا داخلہ اسلامیہ کالیج میں ہو گیا جس میں قاضی جلیل ابباسی کے چھوٹے بھائی قاضی شکیل ابباسی اردو کے ٹیچر تھے میرا سبجیکٹ اردو نہیں تھا لیکن انہیں خدا معلوم مجھے مجھ سے کیوں تعلق ہو گیا اور وہاں ایک ٹیچر تھے بدیوزمہ آزمی انہوں نے اسکول میں انٹچیبلیٹی پر ایک تقریری مقابلہ کر آیا میں اس تقریری مقابلے میں بغیر سوچے سمجھے داخل ہوا کہ میں بھی بولوں گا اور بغیر سوچے سمجھے انٹچیبلیٹی پر تقریر کی بدیوزمہ صاحب کو اتنی پسندائی آدم گھڑ کے رہنے والے تھے بدیوزمہ سر کو میری بات اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے میرا نام پرنسپل کو ریکمنٹ کر دیا کہ یہ لڑکا اچھا بولتا ہے اب اس کے بعد جو تقریری مقابلے ہمارے ہاں سیرت کی کمیٹی تھی اسلامیہ کالیج میں اس کے تقریری مقابلے شروع ہوئے پھر میں شکیل عباسی صاحب کی لکھی ہوئی لکھے ہوئے مضامین رٹ لیتا تھا اور تقریر کرتا تھا تو اس میں ہر بار مجھے انام ملتا رہا اور میں ہر بار دل میں ہستا رہا کہ میں نے تو لکھا نہیں یہ تو شکیل صاحب کا انام ہوا لیکن شکیل صاحب ہر بار اس تقریر کے بعد خوش ہوتے رہے اور مزید لکھتے رہے رفتہ رفتہ میری تقریری مقابلے میں جانے کی عادت پڑ گئی اور میں سائنس کا سٹوڈنٹ تھا لیکن اردو کے تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا رہا غرض یہ کہ میری راہیں دو تھی ایک تو میں تعلیب علم تھا سائنس کا اور ایک میں مقرر تھا اردو کا تو یہ ڈیبیٹ کا جو شوق آپ کو بچپن سے رہا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب آپ کی گفتگو ہم سنتے ہیں مختلف مذاکروں میں سیمینارز میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مشاقی یہ آج کی نہیں ہے بہت پرانی ہے تو یہ گورکپور کی محفلوں میں آپ شریک ہوتے تھے یا دوسری جو خطے ہیں دوسرے جو علاقے ہیں اتر پردیش کے وہاں بھی آپ کمپیٹیشن میں جاتے تھے جی ہاں جاتا تھا اور اچھا ہوتا اگر آپ نے اسلامیہ کالیج پر ادھر وہاں اسلامیہ کالیج کے اول بوائز تھے جن میں سے ایک منسٹر ہے پاکستان میں ہوم منسٹر تھا کیبنٹ کا وہ بھی وہاں کے سٹوڈنٹ تھا جس کے ایک سٹوڈنٹ تھے شمس الرحمن فاروقی ان لوگوں نے اپنے اس زمانے کے اسلامیہ کالیج کا حال لکھا ہے اگر آپ پڑھ لیتے تو آپ اندازہ کر سکتے تھے کوئی بھی لڑکا جو ذرا سا بھی سمجھداری کا مظاہرہ کر دے اس کو یہ ٹیچرز بلکل غور سے دیکھ رہے ہوتے تھے شکیل صاحب مولوی صدیق صاحب یہ سب لوگ اسی تجربے سے گزرتے ہیں ہم سب لوگ اس سے گزر رہے ہیں وہ سب اپٹ کر لیتے تھے سائنس کے ٹیچرز سٹوڈنٹس کو میں سائنس میں تھا بی ایسی انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا جب یہ امیر اللہ انساری اور بدیوزمہ آزمی اور شکیل صاحب اور صدیق صاحب یہ سارے لوگ لوگوں نے مجھے آپٹ کر لیا تو سائنس کی کلاس ادھر ہو رہی ہے اور ادھر میں مضمون یاد کر رہا ہوں بہرحال اس کو اس کو میں نے نباہ بھی آپ یونیورسٹی کب آئے ہیں گھورکپور ایم اے اور پی ایس ڈی آپ نے دیکھئے میاں سب سے پہلی بات کہ ہمارے اسلامیہ کالیج کے ٹیچرز نے کہا کہ تم آرٹس لو اور سائنس چھوڑ دو تو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں سینٹرنڈیوز میں ایڈمیشن لے لیا میں نے اور سینٹرنڈیوز میں سائنس لے لیا ہمارے اسلامیہ کالیج کے ٹیچرز کہتے رہے کہ دیکھو تم سائنس نہیں پڑھو تم آرٹس کے سٹوڈنٹ ہو تم آرٹس میں رہو لیکن عمر ہوتی ہے نا آدمی مانتا نہیں تو ہم نے بی ایس سی کیا بی ایس سی میں ہمارے ڈیویزن اچھے نہیں آئے تو میرا ایم ایس سی میں داخلہ نہیں ہوا اس کے بعد جب بی ایس سی میں کے بعد میرا داخلہ نہیں ہوا تو میں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا بی ایڈ میں اس زمانے میں داخلے میں انٹرویو ہوتا تھا وہ میں نے ایمیل کے کالیج بن رامپور میں دیا ہے اور وہاں سے میرا نام آ گیا اتفاق سے بڑی سوفر سے وارش ہوتی تھی میں نے کچھ نہیں کیا لیکن میرا نام آ گیا تو میں بی ایڈ میں یہاں چلا آیا اور تب میں نے پہلی مرتبہ فیکلٹی آف آرٹس میں پڑھنے کا نمونہ دیکھا اور سائنس کے مقابلے میں پڑھنے کی آسانیاں دیکھیں اور میں نے اپنے دل کو پایا کہ ہاں یس ہمارے ٹیچرز صحیح کہتے تھے ہم کو یہی لے لینا چاہیے بی ایڈ کے سبجیکٹس ہیں وہ ہم نے تعلیم کے سلسلے میں پڑھے اور پھر میں نے بی ایڈ کوالیفائی کر لیا مگر پھر وہی مرحلہ کہ آپ پوز گریجویٹ کس میں کریں تو ہمارے ساتھ کے دو تین لڑکوں نے اور ایک لڑکی ان لوگوں نے مختلف آرٹس کے سبجیکٹس میں داخلہ لیا انگریزی میں خاص طور سے میں گیا تو میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی اب داخلہ انہی لوگوں کی طرح آرٹس میں لے لینا چاہیے میں گورپوری انورسٹری میں گیا ہے اور وہاں کے دو ٹیچرز سے ہسٹری کے چیئرمین سے ملا ہسٹری کے چیئرمین مجھ سے ملے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے داخلے کے متعلق سوچوں گا لیکن جو وہ سوچوں گا کہا انہوں نے تو میرا جی اس پر راضی نہیں ہوا تو مولانا آزاد سبحانی کے بیٹے حسن سبحانی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اردو کیوں نہیں لے لیتے تو رات میں میں نے سوچا تو یہ سمجھا کہ حسن سبحانی صاحب میرے مشفق ہیں بہت نیک صلاح دیتے ہیں بہت ٹھیک صلاح دی ہوگی انہوں نے چنانچہ میں دوسرے دن چیئرمین اردو کے پاس پہنچ گیا میں نے ان سے کہا کہ میرا نام افضال ہے اور میں بی ایس سی ہوں اور میں اردو میں ایم اے کرنا چاہتا ہوں اس وقت رولز یہ تھے کہ سائنس سے گریجویٹ کسی بھی آرٹس کے سبجیکٹ میں داخلہ لے سکتا تھا اچھا محمود الہی نے مجھے غور سے دیکھا کہا آج کل آپ کونسی اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا میں روح اقبال پڑھ رہا ہوں یوسف حسین خان کے تو انہوں نے کہا کیسی لگی اس کو میں نے بہت ساوگوئی سے کہا کہ وہ کتاب بہت غیر تنقیدی ہے اور بہت موبھم ہے اس لیے مجھے مشکل لگی انہوں نے کہا اس کو آپ کب تک ختم کر لیں گے میں نے کہا صاحب نہ سمجھنے کے باوجود میں اسے ایک ہفتے میں ختم کر لوں گا محمود الہی نے اپنے ایک ریسرچ سکولر فضل امام ریزوی سے کہا جو ہمارے سینئر تھے کہ فضل امام ان کو لے جا کے فارم دلا دو گویا میرا داخلہ ہو گیا اردو میں تو میں فارم لے کے گھر آیا اپنی والدہ سے کہا میں نے کہ یہ فارم میں اردو کا لے آیا ہوں اور ان کا دیکھو تم پوز گریویٹ کرو اس فارم کو بھر کے جمع کرو داخلہ ہو جائے پڑھنا دل لگے گا خوب پڑھ لینا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دینا مگر اے میں کر لو چنانچہ ہم نے پڑھنا شروع کیا اس وقت کے اساتذہ میں ایک تو محمود الہی تھے سلام سندیلوی تھے احمر لاری تھے تو کیا اس وقت کی فضا تھی گوراکپور جنوری احمر لاری صاحب میرے محلے میں رہتے تھے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں احمر لاری صاحب کے ہاں چلا جاتا تھا کوئی شیر کے معنی کسی اردو کے کسی لفظ کے معنی اور بعض مرتبہ وہ اتنی انعائیت کرتے تھے کہ وہ میرے ہاں چلے آتے تھے اور ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اس سے مجھے دلچسپی پیدا ہوئی پھر میں نے عمرہ و جان ادا پڑھی اور وہ پورا ناویل ایک سٹنگ میں پڑھ ڈالا جب مجھے لگا کہ ناویل بہت اندہ چیز ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا پتلا سا ناویل ہیمنگوی کا The Old Man and the Sea پڑھی وہ بھی ایک سٹنگ میں پڑھ لی تو مجھے بہت سائنس کی تعلیم سے بہت مختلف معلوم ہوئی کہ بھئی جس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہوں جب تک ختم نہیں کر لیتا اس کو پڑھتا رہتا ہوں تو یہ بہت مزدی کا سبجکٹ ہے اس کو لینا چاہیے اس لیے میں نے اس میں دلچسپی لی اور دلچسپی لے کے میں نے ایم اے محمود الہی صاحب کی چیئرمینشپ میں فضل امام ریزوی کی کارجینشپ میں گورکپوری انویسٹری سے کیا آپ نے گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ مجنو گورکپوری کا کوئی نوویل آپ پڑھ رہے تھے اور اسے پڑھتے ہوئے آپ کو مغربی عدبیات سے دلچسپی ہوئی ہوا یہ کہ مجنو گورکپوری گورکپوری انویسٹری میں لیکچسپ کے لیے کنڈیڈیٹ تھے مگر مجنو صاحب کے بجائے محمود الہی صاحب وہاں پوائنٹ ہو گئے تو میں نے بالکل اپنی ذاتی تحریک پر یہ دیکھنے کے لیے کہ ناویل لکھے ہیں انہوں نے مجنو صاحب نے وہ کیا لکھے ہیں وہ پڑھا ہم نے اور ان کے پہلے یا دوسرے ناویل کا اردو ایڈیپٹیشن پڑھتے وقت انہوں نے بہت صفائی سے اطراف کیا تھا کہ میں نے یہ ناویل گردش مشہور ناویل لکھا رہے ہیں انگریزی کے ان کے ناویل سے متاثر ہو کے لکھا ناویل گردش بہت اچھا تھا تو جب مجھے گردش اچھا لگا تو مجھے دلچسپی ہوئی کہ مجنو صاحب کے ناویل پڑھنے چاہیے تو سب مجنو صاحب کے ناویل پڑھا لے اور اس کے ساتھ اس کے انگریزی ترجموں ہر ہر پیش لب میں انہوں نے لکھا کہ میں نے فلا ناویل سے متاثر ہو کے لکھا ہے تو میں نے وہ سارے انگریزی ہارڈی تھامس ہارڈی تھامس ہارڈی کے سارے انگریزی ناویل مجنو صاحب کے حوالے سے پڑھا لے پورے ناویل اس وقت سے مجھے انگریزی میں دلچسپی ہو گئی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد جب میں نے پورا پڑھ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں مجنو صاحب کے ناویلوں پر مضمون لکھ سکتا میں نے محمود الہی صاحب سے ذکر کیا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا احمر لاری صاحب سے ذکر کیا تو ان کا آپ نے پڑھ لیا ہے اس لئے آپ لکھ لیجے پھر میں محمود الہی صاحب کے پاس گیا کہ ڈائٹ صاحب چھٹیوں کا زمانہ ہے ریسرچ میں ابھی داخلے نہیں ہو رہے ہیں تو میں کیا کروں مسکرانے لگے ان کا بھی ایک مضمون آیا ہے دکرس اف بیبل اور کہا کہ کیوں نہ اس کا انگریزی سے ترجمہ کر لو میں نے وہ مضمون بھی محمود الہی نے مجھے دیا محمود الہی صاحب سے لے کر کے میں وہ مضمون پڑھا میں نے اور قہر بابل کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ترجمہ ٹھیک تھا محمود الہی صاحب نے اس میں کریکشنز کی اور کافی کریکشنز کیے اور پھر جب وہ صاف ہو گیا تو ان کا اس کو ہماری زبان میں بیج دو میں نے ہماری زبان میں بیج دیا وہ ہمارا پہلا مضمون تھا دکرس اف بیبل قہر بابل کے نام سے ہماری زبان میں چھپا ہفتے میں چھپتا تھا وہ ہماری زبان تو ذرا جلدی چھپ گیا اور بھیجا تھا میں نے دوسرا مضمون مجنو کے ناول جامعہ کو جو اس کے بعد چھپا مجنو کے ناولوں پر ایک نظر تو اس طرح سے ایک ہفتے یا دیگر ہفتے میں دو مضامین جنوی اتفاق سے ایک مجنو صاحب کے ناولوں کا ماخص اور ایک کرسف بیبل یہ دونوں مضامین چھپ گئے تھے اس کے بعد میں نے محمود علیہ صاحب سے کہا کہ فرمائیے اب تو میں بھی ہو گیا دو مضمون بھی شائع ہو گئے ہیں میں ریسرچ کر لوں وہاں پھر احمد لاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا بالکل آپ کر لیجے اور وہ ٹاپک بھی احمد لاری صاحب نے مجھے دیا کہ آپ میر کی شیری لسانیات پہ کر لیجے میں نے مارے شوق کے قبول کر لیا ریجسٹریشن ہو گیا لیکن ریجسٹریشن کے ایک مہینے کے اندر مسعود حسین خان علیہ سے آئے محمود علیہ صاحب کے پاس بیٹھے اور انٹروو محمود علیہ صاحب کی پروفیسرشپ کا تھا جس میں انہوں نے پوچھا بھائی آپ نے ٹاپک کیا کیا رکھے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی ایک ٹی ٹاپک رکھا ہے لسانیات پر اب وہ لسانیات کے پروفیسر محمود علیہ صاحب سے انہوں نے پوچھا اس کے میر کی شیری لسانیات کے کیا مطلب ہوتے ہیں محمود علیہ صاحب نے تھوڑا یہ غیر تنقیدی رائے دی اس کی اپنا جو بھی سمجھے تھے وہ شام کو چائے پر مسعود صاحب سے میری ملاقات ہے انہوں نے کہا آپ کو ملا ہے شیری لسانیات میں نے کہا جی مجھے ملا ہے کہا کیا مطلب ہیں اس کے میں نے کہا ڈیٹ صاحب ہمارے ہاں ابھی لسانیات نیا نیا آیا ہے یہ سبجیکٹ ہی نیا نیا آیا ہے چونسٹھ پینسٹھ کے آس پاس مسعود حسین خان نے علیگرہ یونیورسٹی میں شیری لسانیات لسانیات کا سبجیکٹ شروع کیا وہ اس کے بانی تھے اب انہوں نے جب مجھ سے یہ سوال کیا تو جواب تو میں نے دیا میں آپ کو بتاتا بھی ہوں ابھی اور یہ سمجھ گیا میں کہ اب میں جہاں جاؤں گا وہاں یہ سوال ضرور ہوگا پوچھا جائے گا چنانچہ اس کو فارمولا بنانا چاہیے جی خیر اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے آگے بات کریں گے آپ بلکل کیجئے اب تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پی ایج ڈی کے بعد پی ایج ڈی آپ کی ہو گئی پہلی ملازمت غالباً سلطان پور جی ہاں اسے سلطان پور سے ہے وہ آتے رہے اس دوران آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آٹھ نو برس کا عرصہ ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے اس دوران وہاں کی کیا مصروفیات رہی ہیں آپ کی دیکھئے موید میاں جب میں یہ ٹاپک شیری لسانیات پہ کام کر رہا تھا تو میرا انٹرویو ہوا اور وہ چھتری شکشہ سمیتی کا کالیج تھا ان کی بے تاثبی لسانی بے تاثبی کا دادا اسی سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے خود اردو کھولا ہم انٹرویو دینے گئے بالکل اتفاق سے ہم سیلیکٹ ہو گئے ان میں جو سینئر جو ان کے پریسیڈنٹ تھے انہوں نے مجھ سے کہا باہر نکل کے کہ چلو گے سلطانپور تو میں یہ سمجھا کہ شاید میرا اپوائنمنٹ ہو گیا ہے باہر وہ بھی احمر لاری صاحب بھی کھڑے تھے بہت خوش ان کا میاں تمہاری قسمت بہت اچھی ہے تمہارا اپوائنمنٹ ہو گیا اور میں نے جا کے سلطانپور میں رانہ پرتاب کالیج میں داخلہ لے لیا اب میں نے جو اپنی بیویگریفی آپ کو بتائی ہے گورکپور بنارس لکنو ان سب جگہوں پر میرا تعلق اسکول کے باہر معاشرے سے تھا اور وہ سب اچھے اور صاف سترے لوگ تھے لیکن جب میں کالیج میں پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہر اعتبار سے بہت بہتر لوگ ہیں لیکن ایک ہی اعتبار سے بہتر نہیں ہیں اور وہ ہے تعلیمی کیونکہ وہ کالیج میں آتے تھے اور کالیج میں آکے پڑھاتے تھے اور باہر نکل کر کے پیسے بھی کٹھا کرتے تھے اس میں سے ہر ٹیچر نے سلطانپور میں مکان بنوایا مجھے ابھی تک یاد ہے اس سے خود ستائی نے سمجھی گا ابھی تک یاد ہے کہ پرنسپل صاحب نے مجھے بھلایا اور کہا خادی صاحب آپ کو معلوم ہے یہاں رانہ پرتاب کے ہر ٹیچر نے زمین لے لی ہے زمین سستی مل رہی ہے آپ ایک اچھی زمین دیکھ کے لے لیجئے اور کالیج سے فنڈ لے کر کے خرید لیجئے اللہ ماف کرے اس وقت میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ ڈائٹ صاحب میں نوکری یہاں کر رہا ہوں لیکن میری نیت یہاں سے ریٹائر ہونے کی نہیں ہے میں ریٹائر رہانہ پرتاب کالیج سے نہیں ہوں گا اور چونکہ نہیں ہوں گا اس لئے زمین لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بڑے مایوس ہوئے پرنسپل صاحب ان کا افضال تم نے کیا سوچا ہے میں نے کہا میں نے ریٹ صاحب یہ سوچا ہے کہ آپ نکال دیں گے تو میں بے نوکری کروں گا لیکن رہانہ پرتاب کالیج کے سلطان پور میں وقان نہیں بناوں گا عجیب جب جگہ نکلی علی گڑھ میں تو ہم نے علی گڑھ میں اپلائی کیا ہے شمیم حنفی صاحب مستقل وہاں آتے رہے شمیم حنفی صاحب سے وہاں وہی سے تعریف ہوا ہوگا وہی سے تعریف تو میرا گورکپور میں ہوا گورکپور میں فراق پر سیمینار ہوا اور اس میں شمیم حنفی اور نیر مسود دونوں تشریف لائے اور میری دونوں سے ملاقات وہی ہی ہوئی جب انہیں یہ لب میں آ گیا تو انہیں اطلاع دی میں نے فون کی اطلاع دی کہ میرا یہاں سلطان مہور میں اپائنمنٹ ہو گیا ہے اور فلا مکان میں رہ رہا ہوں میں تو تیسرے دن ایک بذرگ آئے ہمارے یہاں ان کا میں یاسین محمد یاسین میرا نام ہے اور میں شمیم حنفی کا والد ہوں بہت محبت سے ملے بہت تعلق سے ملے میں ایک کمرے میں رہتا تھا میں نے کہا قیام کہاں ہے تاکہ میں وہاں آ جا سکوں ان کا بتاؤں گا آپ کو لے چلوں گا اور پھر ایک ہفتے کے بعد وہ ہمارے یہاں آئے اور کہا چلئے تو میں نے کپڑے تبدیل کی اور ان کے ساتھ چل دیا تو خاص سنسان ویران علاقے میں ایک بہت بڑی کوٹھی کے سامنے لے آکے رکھ دیا انہوں نے ان کا یہ مکان آپ کے رہنے کے لیے ہوگا یہ میں نے منتخب اس لیے کیا ہے کہ یہاں سے تھوڑی دور پہ میں رہتا ہوں تو ہمارا آنا میں بڑا ہو رہا ہوں تو آنا مشکل ہوگا اس لیے آپ قریب آ جائیے آپ کے لیے آنا آسان ہوگا یہاں سے تھوڑے فاطلے پر ہے پھر انہوں نے اپنا گھر دکھایا اس طرح میری شمیم صاحب سے ملاقات کے بعد شمیم صاحب کے والد سے ملاقات ہوئی اور شمیم صاحب کے والد انیس سو بتیس تیس میں علی گھر میں پڑھتے تھے آل مسرور کے کلاس فیلو تھے تو وہ عدب سے دلچسپی رکھتے تھے ظاہر یہ لڑکا تھا شمیم تو عدب سے دلچسپی رکھتے تھے اور شمیم صاحب اب سلطان پورانے کی ایک وجہ ہو گئی ان کے پاس کہ اپنے والد ملتے تھے اور پھر افضال کے پاس چل رہے ہیں اور دنیا بھر کے عدب ہر چیز کا عدب مثلا اداس نسلے کے متعلق یہ مجھے نہیں معلوم کہ اداس نسلے پہلے انگریزی میں لکھا گیا اس کا ترجمہ کرایا ہے عبداللہ حسین نے اس طرح وہ اردو میں آیا ہے قرط لن حیدر کے مطلق ناصر قازمی ناصر قازمی ان کا بہت پسندیدہ شاعر تھا ان کی عادت یہ تھی شمیم صاحب کے شام کو ٹہلنے لکھلتے تھے اور اپنے یہاں سے دریہ تک پیدل جاتے تھے دریہ وہاں سے گومتی بہتا ہے وہاں تک جاتے تھے اور لوٹ کے آتے تھے میں تھک جاتا تھا میں اتنی دور تک چلنے کا عادی نہیں شمیم صاحب کی عادت تھی تو وہاں تک جاتے تھے لیکن قسم لے لیجئے جو شمیم منفی نے کبھی اپنے بارے میں بات کی ہو کبھی نہیں کبھی ناصر قازمی ہو رہے ہیں کبھی کوئی افسانہ نگار ہو رہا ہے کبھی سرور صاحب کا احترام اور عزت سے ذکر کر رہے ہیں کبھی اپنے والد کے زمانے کے علی گڑھ کا ذکر کر رہے ہیں بس وہ یہ کرتے رہے اس طرح میری شمی منفی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے واقعی مجھے اتنا بڑھا دیا تھا اتنا سمجھا دیا تھا میں عدم واقعی نہیں سمجھتا تھا سمجھا مجھے شمی منفی نے اور اس درجہ سمجھا دیا کہ میں علی گڑھ کے لائق ہو گیا چنانچہ جب میں آیا تو علی گڑھ مجھے نیا نہیں ملا شمی صاحب کی جس عادت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آخر عمر تک وہ برقرار رہی وہ بہت پیدل چلتے تھے یوں ہی باتیں کرتے تھے اور خاص طور پر اپنے چھوٹوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے علی گڑھ آپ غالباً 1982 میں سید آمد آیا تھا وہ بھی لطیفہ ہوا کہ انٹرویو میں لنگویسٹس کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے انہوں کا یہ شیری لسانیات کیا چیز ہوتی ہے جو یہ سوال میں بہت دنوں سے انٹرویو انٹرویو کے لیے سوالوں کے لیے تیار محسود حسین خان کو جواب دے چکا تو انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا اور سید حامد نمبر ایک بہت دیانت دار میرے انٹرویو میں مجھ سے دلچسپی لے اقبال کا کلیات نکال کے دیا اور اس میں طلوع اسلام نظم تھی اس کے بیچ کا ایک پیج کھول کے دیا کہ اس کو پڑھئیے میں نے پڑھا اس میں ایک لفظ تھا برگستوہ جس کے معنی مجھے نہیں معلوم تھے تو میں خاصا جیجک کے ساتھ میں نے ان سے ہی پوچھا کہ یہ برگستوہ کی معنی کیا ہے تو مسکرہ ہے سید صاحب اور ان کا برگستوہ گھوڑے کی آیال کو کہتے ہیں اس کا ایک لطیفہ سن لی جب یہ بات ہو گئی تو میں انٹرویو دے کے واپس آیا محمود الہی صاحب اس میں تو وہ بہت زور سینست ان کا یار مجھے بھی نہیں معلوم ہے بہت پرلوس رہی گھتگو خیر میرا اپائنمنٹ ہو گیا میں علی گڑھ آ گیا یہاں آیا تو میں رائٹ اپنے بالکل صحیح ماحول میں آ گیا تھا اب میں رانہ پرتاب کے کسی لڑکے کو نازکی اس کے لب کی کیا کہی پنکھڑی گلاب کسی کیا سمجھ جاتا میں نے ایک مرتبہ ایک جائسی تھی ملک محمد جائسی ان پر بات کر رہا تھا تو میں نے کہا ملک محمد جائسی نے اس میں سمبل استعمال کیے ہیں لوگوں کو ایسا کہا جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمبل ہیں وہ الی گری ہے تو وہاں کے لوگ سارے ٹیچرز مجھ پر ٹوٹ پڑے تمہیں لیٹریچر پڑا تھے تمہیں علی گری نہیں معلوم تمہیں سمبل نہیں معلوم تم کیا اب بتاؤ میں ان سے کیا کرتا تو میں نے ایسا ماحول تھا ماحول یہ تھا کہ آج ڈال یہ بنی تھی ڈال میں ہنگ کم پڑی تھی یہ انتہائی بےودہ چیزیں تو ہنگ کم تھی کھانے میں یہ پکا تھا پتنی سے یہ جھگڑا ہو گیا پتنی سے وہ جھگڑا ہو گیا لڑکا ایک تھا وہ بدماش نکل گیا اس کے پیچھے وہ پڑھنے لکھنے کا ماحول رانہ پرتاب میں نہیں تھا محبت کا ماحول تھا میں آپ سے بلکل صحیح کہتا ہوں کہ رانہ پرتاب جیسے چھتری سکشا سمیتی کے کالج میں کبھی کوئی کمیونل گفتگو نہیں ہوئی کبھی انہوں نے ہندو مسلمان نہیں کیا ہر جلسے میں شریک کیا یہ ان کا کمال ہے اور اس شرافت کی میں داد دیتا ہوں جب میں یہاں آگیا ہوں تو آٹھ برس بعد وہاں کے ٹیچرز نے گاڑی کی ہے ٹیکسی اور ٹیکسی کر کے وہ آئیں کہ تم سے ملنا ہے یہ ان کی شرافت ہے ان لوگوں کی مجھے کوئی ذہنی پریشانی رانہ پرتاب کالج میں نہیں ہوئی اس آخری سال کے علاوہ جس آخری سال ایک نئے پرنسپل آئے وہ لکیم پور کھیری سے آئے تھے وہ اپنے ماحول سے آئے تھے وہاں کا ماحول مختلف تھا انہوں نے میرے ساتھ تو کچھ زیادتی کی لیکن وہاں کے ٹیچرز نے رانہ پرتاب کالج کے میرے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی ایک عرصہ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وہاں اور یہاں علی گڑھ میں آپ نے ایک عرصہ گزارا شعبہ اردو کی ملازمت سے آپ صبح اگدوش ہو چکے ہیں تو یہ جو ایک طویل آپ نہیں تھی کہ میرا تقرر ہو مگر اب ہو گیا یہاں یہ روایت بھی تھی جس کو چاہا لوگوں نے پھر کوئی دوسرا بولتا نہیں تو ہو گیا اب ہو گیا تو کیا کریں پہلی خبر یہ گی یہ غلط کہتے ہیں یہ دیگری کالج میں پڑھاتے تھے یہ انٹرمیجیٹ میں پڑھاتے مجھتے ہوں ازراہ انعیت اس کو اپنے تک رکھا کریں مجھے اس سے تکلیف ہوتی اور رہا کہ میں ڈگری کالج میں پڑھاتا تھا یہ پتا ہے اور اس پہ ان سے لکھ پوچھ لیجئے کہ میں پڑھاتا تھا کہ نہیں یہ بات میں نے چیئرمین سے پہلے دن کہی لیکن آنے کے بعد مجھے یہاں سب سے معقول ٹیچر اثر پرویز ملے اثر پرویز صاحب نے مجھ سے بات کی بلکہ یاد آتا ہے مجھے کہ اثر پرویز صاحب اس زمانے میں راج اندر سنگھ بیوی کی کہانیوں کا انتخاب شائع کر رہے تھے تو ایک روز چپراسی کمرے میں میرے آیا اور اس نے کہا کہ اثر پرویز صاحب نے آپ کو تو اس کی فیریز دیکھ لو کہ اس میں کوئی اچھا افثانہ چھوٹ تو نہیں گیا انہوں نے مجھے افثانوں کی بیوی کے فیریز دی فیریز دیکھ لی میں نے اور میں نے ان سے کہا کہ اس میں دو افثانے چھوٹ گئے ہیں جو بیوی کے سب سے اچھے افثانے ہیں تو وہ ہسے ان کا میں جانتا تھا کہ تم یہی کرو گے کون کون سے چھوٹ گئے ہیں میں نے ایک بتایا یوکلپٹس اور دوسرا ایک اس زمانے میں تازہ آیا تھا بولو تو انہوں نے دو افثانے شامل کیے اور وہ چھپ گیا ہے آپ کیا موجود ہوگا آپ دیکھ لیجئے تو گویا میری سب سے پہلی علمی شفقت اثر پرویش صاحب کی رہی اور باقی لوگوں نے تو آتے ہی مقابلہ شروع کر دیا سرور صاحب سے کیسے معاملات رہے ہیں ارے صاحب سرور صاحب بے پناہ امداد میں بے پناہ امداد میں بے حد آلیات اسی سال کی عمر میں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کیا ایکٹ آف کریشن تمہارے پاس آگئی ہے میں نے کہا ڈیٹس آف ایکٹ آف کریشن کا ذکر سنا ہے میں نے ابھی پڑھی نہیں اچھا دیکھو مگاؤ سنا ہے کہ داریدہ نے یہ ایک اچھی مضامین کی کتاب لکھے اور ایک ہفتے بعد پھر فون آیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا کہ بھئی ایکٹ آف کریشن آگئی ہے اور میرے پاس ہے تمہا کے لے جاؤ پڑھ لو میں لے آیا حالانکہ اس سے پہلے مجھے آگئی تھی پھر میں سرور صاحب کے ہاں سے وہ کتاب لایا اور اس کو رکھے رہا ایک ہفتے بعد لے جا کے میں نے اس کو پورا کر کے دیا بہت شکریہ آدھا کیا یہاں آنے کے بعد ہمارے معاصرین ذرا ہم سے مخالفت مخالفت تو نہیں کہیے ترش لہجے میں گفتگو کرتے رہے میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا خیر لکھنے پڑھنے کا ایک جو ماحول ہوتا ہے جو فضا ہوتی ہے وہ قدر آج سے تو بہت بہتر تھی پہلی کتاب آپ کی میر کی شیری لسانیات ظاہر ہے ہم سب نے پڑھی ہے وحیثیت طالب علم بھی پڑھی ہے آج بھی پڑھتے ہیں اور ریکمینڈ بھی کرتے ہیں جامعات میں پڑھائی جاتی ہے بہت بنیادی کام ہے میر تقی میر پہ میر کی شیری لسانیات آپ نے یہ اسطلعہ جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہے تھے شیری لسانیات ظاہر ہے لسانیات ایک مستقل شعب علم ہے شیریات ایک مستقل شعب علم ہے ان دونوں کی مدد سے تیسری صورت جو پیدا ہوتی ہے شیری لسانیات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کچھ مخالفتیں بھی ہوئیں سوالات بھی ہوئے کچھ لوگوں نے روحی ہو تو میں نے ایمے میں ایک کتاب لکھتی تھی جو احمر لاری کے مشورے سے لکھتی تھی اچھا مشرق ایک اخبار نکلتا تھا حکیم برہم وسیم لکنبی کے شاگر تھے حکیم برہم وہ شیر کہتے تھے اور اخبار نکالتے تھے مشرق احمر لاری نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہیں تم حکیم برہم پہ لکھ دالتے ہو ایک کتاب اصل میں ایمے فائنل میں چار پیپر ہوتے تھے چوتھا پیپر ایسے کا ہوتا تھا اس میں آفشن بھی تھا کہ ایسے لیجئے یا ڈیزرٹیشن کر لیجئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تم ایسے مت لینا تم ڈیزرٹیشن لو تو میں نے حکیم برہن پر ڈیزرٹیشن کیا میرے میرے کلیک تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے فیروز احمد جو جائرپور میں چیئرمین ہو گئے انہوں نے احسان اللہ اباسی لیا تو ہم نے حکیم برہن پر پہلی تحریر لکھی شایعہ ابھی بھی نہیں ہوئی آج بھی میرے پاس رکھی ہوگی کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی لکھنا چاہیے چھپنا چاہیے لیکن اب تلاش کروں اسے پھر نکالوں پھر لکھوں تو پہلا کام پہلی کتاب میں نے حکیم برہن پر لکھی جو میں نے ایم اے فائنل میں لکھی تھی اس کے بعد یہ میر کی شیرے لسانیات لکھی یہ کیا قصہ ہے ذرا تفسیر بس 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 شیری لسانیات بولے ہوئے لفظ کا یعنی اس لسانیات اس علم کا موضوع بولے ہوئے حرف کا تجزیہ ہے بولے ہوئے حرف کا تجزیہ ہے شیری لسانیات لکھی گئے لفظ کا تجزیہ ہے اور یہ بہت بنیادی فرق ہے یہی اتنی چھوٹی سی فارمولا کی بات یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جب لسانیات کہتے ہیں تو لسانیات کے علم کا موضوع بولے ہوئے لفظ کہہ کے حرف کے تجزیہ پر مرکوز ہوتا ہے مطلعا آ ما ما نو وا ہا وا ویلز کانسوننٹس اس پر تجزیہ ہوتا ہے جب کہ شیری لسانیات لکھے ہوئے حرف کا تجزیہ ہے اور لکھے ہوئے حرف کے تجزیہ میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ آپ میری کتاب دیکھ لیجئے لکھے ہوئے حرف کے تجزیہ میں یہ ہونا چاہیے سو اس طرح سے یہ فرق کیا میں نے مسعود صاحب سے کہا کہ ڈیٹ صاحب آپ کا علم لسانیات کا علم ہے وہ بولے ہوئے لفظ میں حرف کا تجزیہ ہے اور میری لسانیات یعنی شیری لسانیات کا لفظ لکھے ہوئے لفظ دونوں لکھے ہوئے موجود ہیں بہت کنونس ہوئے مسعود صاحب مسعود صاحب نے یہ کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک تجزیہ کی ورنہ لسانیات اور شیری لسانیات کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا اب شاید دیرے دیرے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو طریقہ اکار ہے شیری لسانیات کا ظاہر ہے آپ کی کتاب سے پہلے بہت فوکس میں یہ طریقہ اکار ہمیں نظر نہیں آتا تو ایک ارصہ بھی گزر چکا ہے آج کی جب نسل کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں یا نئے تنقید نگاروں کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپروچ وہ نظر آتا ہے آپ کو یوں زمانے کی اسطلاعہ تھی ان لوگوں نے چلا دی ورنہ اس زمانے میں بھی میر کا فن یہ ٹاپک میں دے سکتا تھا یا لے سکتا تھا انوان رکھ سکتا تھا لیکن اس سے وہ فرق نہیں ہوتا جو ٹکنیکلی اب پیدا ہوا لسانیات کرکنے سے تو میں اس کا نام میر کا فن نہیں رکھا میں نے اس کا نام یہ رکھا اور دیکھیں اس تجزیعے کی مثال دے دیتا ہوں نازوکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے اب اس میں نہ نا کا الگ سے ذکر ہے نہ ذے کا ذکر ہے اور نہ کاف کا اور یہ کا ذکر ہے یہ ایک image ہے نازوکی اس کے لب کی کیا کہیے میرے جی میں آیا میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اچھا اگر اس کی جگہ سرخی اس کے لب کی کیا کہیے تو کیا کہتے آپ آپ image پڑھتے اور image کا کہتے کہ یہ آنکھوں کی image ہے یا آپ اس کے خوشبو کہتے خوشبو اس کے لب کی کیا کہیے تو آپ کس کی image بناتے آپ ناکوں کی ناک سے image بناتے لیکن آپ جب کہتے نازوکی اس کے لب کی کیا کہیے تو آپ image کیا بنا رہے ہیں آپ لمس کا image بناتے گویا یہ جو میر صاحب کا شیر ہے یہ شیر اطلاع نہیں فراہم کرتا تجربہ communicate کرتا ہے اور تجربہ communicate کرنے سے اس شیر کی معنیویت بڑھ جاتی ہے یہ فرخ ہے تجزیعے میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جو مسائل ہیں اس کتاب میں آپ نے بہت زبان اور تخلیقی زبان اس پر خاصی گفتگو اس میں آپ نے کی ہے تشبیح استیارہ مجاز مرسل کنایا علامت تو فاروقی صاحب کا تو ایک مشہور زمانہ مضمون بھی ہے شیر غیر شیر اور نصر وہ ایک طرف آپ کی کتاب ایک طرف میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تخلیقی زبان ہے بہت سے اشار میر کے ایسے ہیں جن میں زبان کا یہ تخلیقی استعمال ہمیں نظر نہیں آتا مثلا لغوی بنیادوں پر مصرہ تعمیر ہو جاتا ہے اور نہ کوئی تشبیح ہوتی ہے نہ استیارہ ہوتا ہے نہ علامت ہوتی ہے پھر بھی شیر بن جاتا ہے زبان اور غیر تخلیقی زبان کا جو مسئلہ ہے جیسے غالی پہ شیر ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا اس میں نہ تشبیح ہے نہ استیارہ ہے نہ علامت ہے تو اس طرح کے شیروں کو آپ کس زمرے میں رکھتے ہیں موید میں مجھ سے شیر کی زبان پر بحث نہ شروع کی جائیں اس لیے کہ تخلیقی زبان تشبیح اور استیارہ یعنی جدلیہ کی لفظ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی تخلیقی زمان کی کچھ اور صفات ہیں آئیے ریچرز کی کتابیں پڑھئیے The Meaning of Meaning سی کے آمڈن کے ساتھ لکھی اس مال کی ہیں ایک connotation اور ایک دلالت denotation connotation تعبیری لفظ ہے یعنی کسی لفظ کی ہم کو اس سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے اس میں وفا کا جو connotation ہے اس کا انکار ہے تو یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہیں thesis میں ہماری connotation ہے میں اس میں ایک تشبیح دی ہے آپ نے پڑھی ہوگی آکٹن کی ہے کہ میرے دل میں خیال اٹھتے ہیں جیسے بارش میں بادل اٹھتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کو برس نہ چاہیے ان کو الفاظ کی شکل میں برس نہ چاہیے تو جو رشتہ الفاظ کا بارش کے ساتھ ہے وہ لفظ کا اس کی تعبیر کے ساتھ ہے تو جو شیر آپ نے پڑھا یا ایسے پچاس شیر ہیں وہ اشار ان تخلیقی زمان کے جو الفاظ ہیں استعارہ تشبیح اس میں نہیں ہو سکتا لیکن اس میں تعبیر ہوتی ہے اور وہ تعبیری اصل میں تخلیقی زبان ہے میری صاحب کا شیر سناتا ہوں میں آپ کو سر اٹھاتے ہی ہو گئے پامال سبزہ نو دمیدہ کی مانند اس میں تشبیح کونسی ہے سبزہ نو دمیدہ کی مانند مانند لکھا ہے تشبیح ہے لیکن جو سر اٹھانے کا پامال ہونے سے تعلق ہے تداد کا وہ نہیں ہے تخلیقی زبان کا لفظ وہ تداد کا لفظ ہے لیکن خوب مانی دیتا ہے اور دیکھئے مزید یہ کہ سر کا اٹھانے سے تعلق ہے سر کا پا سے تعلق ہے پیر سے تعلق ہے اور اٹھانے کا تعلق مالی دن سے ہے اب آپ بتائیے اتنی تعبیرات کہاں ہیں اس میں استداد میں تو تخلیقی زبان نہیں آئی تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس پہ گفتگو نہ کریے وہ بہت مشکل ہو جائے گی جی جی ظاہر ہے ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور بہت سی بات یں ہمیں کرنی ہیں قائل صاحب ہمارے بہت سے شاعر ایسے ہیں جن کی شخصیت ان کی ذات ان کی شخصیت افثانہ بن گئی ان کی زندگی ہی میں بن گئی اور کچھ تو بہت سے لوگ لوگ مثال قاضی عبدالستر میر تقیمیر میراجی وغیرہ وغیرہ تو میں چونکہ میر پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میر کی شخصیت بھی افثانہ بن چکی تھی اور آج بھی ان افثانوی حوالے کہیں نہ کہیں ہماری وہ حوالے گفتگو میں آتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم میر کا مطن پڑھتے ہیں بہت ایک طرح سے یوں کہیے کہ غیر جانبدار ہو کر یا تنقید کے ان اصولوں کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے چونکہ آپ نے میر کو اتنی گہرائی سے پڑھا ہے کہ میر کی وہ شخصیت وہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ مطن ایسے نہیں ایسے پڑھو مجھے یاد آگیا آپ اصل میں شمس الرحمان فاروقی کو کوٹ کر رہے ہیں وہ شیر کی قرط سکھا رہے تھے لوگوں کو تو انہوں نے بتایا کہ یہ شیر یوں نہیں یوں پڑھا جائے گا لیکن اس سے میر صاحب کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا میر صاحب کی دیوانگی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے بھائی نے بلکہ چچا نے ان کو ڈانٹا تھا اور وہ طبیعت کی کہ تم بات کیوں نہیں کرتے تم چاند میں اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں نے مجھے چاند میں ایک صورت دکھائی دی جو مجھے بلاتی تھے یہ اصل میں ان کی زندگی کا مسئلہ ہے یہ ان کی شائری کا مسئلہ نہیں ہے میر صاحب کا ذہنی توازن ان کے دادا سے خراب ہوا خود ان کے دادا کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھے تو ان پہ بھی اثر ہوا یہی سراج اورنگا آبادی کے شات ہوا تھا کہ سات یا آٹھ سال کی عمر میں ان پہ دیوان کی تاریح ہو گئی اور اس میں شیر کہنے لگے وہ میر صاحب نے بھی آٹھ یا نو دس سال کی عمر میں میر صاحب نے چونکہ شاعری شروع کی اس کے بعد اور عشقیہ شیر شروع کی تو ہمارے محققین وہ لڑکی کو تلاش کرنے لگے کہ وہ عورت کہاں ہے جس نے تو وہ فوفو بہن نکل آئی جو نہیں ہے غالباً ان کی مصنوی میں اس کا ذکر ہے لیکن غالباً وہ ہے نہیں میر کی شاعری میں جو عورت ہے وہ روایتی غلل کی عورت ہے آپ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو قدیم مصنویاں ہیں اس میں عورتوں کا بیان ہے کے نہیں ہے اور جتنا بیان ہے جس تشبیع کے ساتھ بیان ہے وہ جہاں جہاں اردو فارسی گئی ہے وہاں وہاں انہی تشبیعات کا بیان آنکھیں ایسی ہیں ہوت ایسے ہیں جسم ایسا ہے یہ کہاں نہیں کس شاعر پاگل ہوئے کوئی نہیں میں آج تک معید میاں اس کی تلاش میں ہوں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں وہ آدمی تلاش کی ہے جو عشق میں پاگل ہو گیا ہو ارگز نہیں پاگل ہو گیا ہے اور عشقیہ مدامین کہہ رہا ہے یہ بات حیرت کی ہے یہ بات سوال کرنے کی ہے ہماری تحقیق بڑی سے بڑا سے بڑا محقق وہ عورت تلاش کر رہا ارے بھائی عورت ہے نہیں وہ روایت ہے اور ہماری روایت میں جیسی عورت کا بیان کیا گیا ہے ویسی عورت اردو فارسی افغانستان کہاں کہاں جہاں یہ غدل گئی وہاں وہ روایت ولی عورت گئی ہے لیلہ مجنو فارسی کی عالی ترین مسنویوں میں محبوب کا جو ذکر ہے وہی ذکر وہی اجزہ میر صاحب کی شاعری میں ہے ہر ایک کی شاعری میں ہے بابا فغانی کی شاعری میں ہے افغانستان میں ہے جہاں فارسی شاعری میں ہے تو اس کا کوئی پاگل پن سے یہ محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے پاگل پن تو ان کا ہیری ڈیٹری ہے وہ ان کے داد میں کبھی رہا ہوگا وہ ان کے اوت کرایا ہے مجاز آپ کے سامنے مجاز ہے مجاز نے کیا کیا ہے بھئی مجاز کیوں پاگل ہو گیا ہے ہیری ڈیٹری ہوتا ہے میر صاحب کے ہیری ڈیٹری ہے اور مضامین وہ وہی ہیں جو سو برد گزل کی تاریخ کے ساتھ ہیں جب گزل کہی جائے گی اس میں محبوب کا بیان کیے جائے گا اس کے اوصاف وہ ہوں گے جو روایتی ہیں اس کی شکل وئی ہوگی انہی تشبیحات میں ہوگی مثلا پیشانی کا سورج ہے میں ابھی چند دنوں پہلے بابا کو پڑھ رہا تھا تو وہ بھی بتا رہے کہ اس کی پیشانی سورج اس کی طرح ہے روشنی کی طرح چمکتی اردو میں بھی یہی کہتے ہیں پشتوں میں بھی یہی کہتے ہیں جہاں جہاں اردو غدل گئی ہے وہاں وہاں کون سا عاشق ہے جس کے ہاں عاشق نہیں ہوتا اب آپ اس آدمی کے بجائے تلاش کرنے کے آپ کے عدب کی ڈیر سو دو سو سالہ روایت جو ہے زبان کی سب کیا یہی ملے گا اور سب سے عالی قسم وہ میر صاحب کیا ملے گی اب اس میں ذرا نازوک ہے معاملہ وہ چھیڑنا نہیں چاہیے لیکن وہ معاملہ نازوک ہے وہ ان کے بریلینس کا ان کی ذہانت نہیں کی ہے میر صاحب نے ہوتوں کو نازوک پھول جو جو کہا آئینہ دیا حیرت دیا یہ سب جو کچھ دیا وہ پہلے سے چلا رہا روایت ہے ہماری روایت ہے اور کیا ہے کچھ نہیں آپ کی کتاب قیس صاحب تحریر اساس تنقید دو ہزار نو میں شائع ہوئی اور بہت سے مباحث ہمارے ہاں اس کتاب سے روشن ہوئے اور شاید مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار اس طرح جو معواد جدیدیت کے مباحث ہیں پہلی بار روشن ہوئے اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں ہندوستان پاکستان میں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو نام آپ نے رکھا تحریر اساس تنقید یعنی جو ہے تحریر ہے متن ہے زبان ہے زبان کی قیادت میں اور سارے تصورات آگے چل رہے ہیں سیاسی سماجی اخلاقی وغیرہ وغیرہ تو زبان کی یہ جو طاقت ہے اس سے پہلے کیوں محسوس نہیں کی گئی جا شاہب صحیح بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے اب نہیں ہے مثلا پوسٹ مورڈن تھا تو مورڈن سے بنایا ایک ذہین آدمی نے پوسٹ مورڈن اب پوسٹ مورڈن کے بات کیا ہوگا جو سوالات اب اٹھ رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم کیونکہ کوئی داریدہ نہیں ہے کوئی ذہین نہیں ہے کوئی آدمی تھیسز بنانے کی صلاحیت تنقید جو بولی ہوئی زبان کے بجائے لکھی ہوئی زبان کی ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ شیری لسانیات میں یہ فرق ہے نشان لنگویسٹکس کے مطالعے میں اور پوئیٹک لنگویسٹکس کے مقابلے میں یہ فرق ہے کہ شیری لسانیات لکھی ہوئی زبان کا ہے اور بولی ہوئی اور جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے دوسروں کی سنی ہوئی بات ہم بار بار دور آتے ہیں ہم بھی دور آتے ہیں ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ داریدہ نے جو کچھ کہا ہے وہ آخری لفظ نہیں ہے ابھی اس میں اور بھی امکان ہے لیکن وہ اور امکان بتائے گا کہے گا کون ہمارے ہاں اردو میں تو کوئی کہے گا نہیں ہمارے ہاں کہے گا امریکہ میں اور امریکہ چونکہ شکشت خردہ ہے ہارا ہوا ملک ہے ڈیفیچٹ ملک ہے اس لئے امریکہ کے اندر اب وہ ذہانت نہیں مل سکتے اور اس لئے اب کوئی نئی تحریک جو اب سمینار کے کہ ڈی کنسٹرکشن نے لا تشکیلی موقف نے جدیدیت کے بیشتر مقدمات کی نفی کر دی ہے کیسے جدیدیت کی بنیاد ہے اگزسٹنشل وجود ہم اپنے وجود کا کرب بیان کر رہے ہیں آپ اپنا افثانہ پڑھئے آپ اپنی شائری پڑھئے جو کرب ہے آپ کا آپ اس کو بیان کر رہے ہیں میں جیسا محسوس کرتا ہوں آپ نہیں کرتے کر نہیں سکتے مجھے شمیم حنفی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے سہن جام خوف کا بستر لگا مجھ کو اپنی روح کی تنہائیوں سے ڈر لگا یہ تھا جدیدیت ہم کمیونی کیشن کے مسائل میں گرفتار آپ سے کہہ رہے ہیں کچھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ موید تم سٹوڈنٹ ہو مجھے تم سے ہماری ذہانت کی وجہ سے محبت معلوم ہوتی تم اس کا مطلب سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے تم اس محبت کے معنی نہیں سمجھ رہے ہو اور یہی بات موید تمہارے بجائے ہم کسی لڑکی سے کہہ دیں تو اس کے لئے جو معنی ہوں گے تمہارے ہی سامنے کہیں وہاں بیٹھی ہوئی لڑکی سے کہہ دیں تو کیا معنی ہوں گے تو جو ہمارے اندر روح ہے ہماری تنہائی ہے وہ تنہائی ہم کمیونی کیٹ نہیں کر سکتے ڈی کانسٹرکشن نے یہ کیا کہ زبان کو خود زبان ہی تجربہ کیا کہ زبان کیسے بنتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سارے بڑے نقاد ان کو اسی حوالے سے پڑھتے ہیں حالان کہ ان کو چاہیے کہ ان کو اپنی زبان کے حوالے سے پڑھیں جو نہیں کر سکے یہ مجھے افسوس یہ ہے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے سینئرز ہیں لیکن وہ نہیں کر سکے وہ کسی کی کہی ہوئی بات کو پکڑ کے چلتے رہے اس طرح تنقید نہیں لکھی جاتی یار کیا بتائیں تم سے اب کچھ کہنا اپنے بزرگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ وہ جواب کے لئے موجود نہیں لیکن واقعہ یہ اور دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تجزیہ کرنے پڑا علامت کیا ہے پیکر کیا ہے یہ اس پہ سوال ہو رہے ہیں بحث ہو رہی ہے جدیدیت پوری گفتگو کر رہا ہے ارے بھئی کیوں کر رہے ہیں آپ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں علامت کی پہچان فاروقی صاحب کا مضمون ہے فاروقی صاحب کو یہ مضمون پڑھا میں نے مجھے دلچسپی تھی تو میں واقعی حیرت زدہ ہو گیا کہ جو میں سمجھتا ہوں علامت وہ تو نہیں ہے یہ تو میں اس زمانے میں سلطان پور میں تھا میں نے ان کو ٹیلی فون کیا فاروقی صاحب کو کہ آپ کا مضمون چھپا ہے اور یہ مضمون آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بتل تکلف آدمی تھے ان کا آجاؤ کبھی آجاؤ میں دوسرے دن چل دیا شام کو پانچ بجے لک نو پہنچا وہ آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کی آفیس میں فون کیا کہ میں آگیا ہوں تو ان کا خام خواہ کہاں ٹھہرے ہو میں تھاکر گنج میں ٹھہرا تھا میں نے کہاں ٹھاکر گنج میں ٹھہرا ہوں تو ان کا لک نو میں کیوں نہیں ٹھہرے ارے ہم نے کہ جہاں جگہ ملی وہاں ٹھہرا خیر وہاں سے سامان لے کے آجاؤ ہمارے گھر میں ہم برلنگٹن میں ہوتر میں رہتے ہیں خیر میں آیا اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی اور میں نے صرف ایک سوال کیا کہ آپ نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح کہتا ہوں رات کے دسمبر کی رات تھی ساڑھے تین بجے رات تک شمس و رحمان وہیں بیٹھے رہے وہیں بحث کرتے رہے وہیں مجھے سمجھاتے رہے یہ سب صحیح ہے لیکن علامت کیا ہے یہ نہیں سمجھا سکتے تھوڑا بہت جو آپ سمجھ میں آنے لگا سیدھی سادھی فارمولے کی تنقید میں یہ اتنا مشکل ہو رہا تو اب ڈیکانسٹرکشن اس کا کوئی سوال نہیں پہلی بات تو یہ کہ ڈیکانسٹرکشن پہ پوری اطلاع کے باوجود ڈیکانسٹرکشن کوئی نہیں سمجھتا اور ہمارے ہاں لکھنے والے بہت کم ہیں لیکن خوب لکھنے والے ہیں سارے لوگ لکھتے ہیں ہمارے ہاں خالد خادری ہیں ہیدر آباد میں وہ سمجھ رہے ہیں اس کو پاکستان میں درجنوں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن کوئی ایکسپلین نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ وہ لسانیات میں بولے ہوئے حرف کے درمیان اختلاف سے بننے والے الفاظ ان سے واقف ہی نہیں یہ جو آپ دن اور رات کا اچھائی اور برائی کا اور فنا کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ یہ تدادات سے بنی ہوئی چیز ہیں غلط آپ لفظ جو بنے ہیں وہ تدادات سے بنے ہیں آپ با بولیں گے بے تو آپ پے نہیں بول رہے ہیں آپ بے بول رہے ہیں تو اس لیے چونکہ یہ ذہن پہ زور مانگتا ہے اس لیے کبھی کبھی یہ گڑھ بڑھ ہوتا ہے اب اس کو ہم کیا کریں ہم نہیں کچھ کر سکتے ہم نے اپنی دیکانسٹرکشن میں کتاب میں کیا نام ہے اس کا تحریر اس میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی اور اس میں کہا بھی ہے کہ گھبرائیے نہیں مقابلہ کیجئے بھاگیے نہیں آپ بھاگ کے کچھ نہیں کر سکتے بھاگ کے آپ ریت میں مو چھپا سکتے ہیں لیکن باہر کی دھوپ سے نجات نہیں مل سکتے اور میں آپ سے اب کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو شکشت ہو گئی ہے ویسٹ ہار گیا ہے اور اس ہار جانے کے نتیجے میں ان کی ذہنی صلاحیت اب وہ اس تحریک کوئی نہیں دے سکتی ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریکارٹ کر رہا ہوں کہ نہ دے سکے گی آپ لکھ لیچے قائد صاحب کچھ لوگ یہ اطلاق جو ہمارا ریلیجیس ٹیکسٹ ہے اس پر کچھ غلط معنی اسے برامہ دوتے ہیں جو ریلیجیس ٹیکسٹ مذہبی متون ہیں جو مذہبی صحائف ہیں اگر ہم دیک کنسٹرکشن کی تھیاری پر ان کی سٹڈی کرتے ہیں انہیں پڑھتے ہیں اور معنی نکالتے ہیں تو کہیں ہم گمراہ بھی ہوتے ہیں ایسا ہے کیا چونکہ آپ نے بہت گہرائی سے ڈاکٹر صاحب حسن اسکری نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ جتنی تحریکیں آئیں گی سب پر مذہبی کتابوں کو پورا اترنا چاہیے یہ نہیں ہوتا مسلمانوں نے یہ تحریک تھوڑے دنوں پہلی شروع کر دی تھی کہ جو تحریکیں آتی ہیں وہ ہمارے مطلب کی نہیں جو ہمارے اعلان ہیں جو ہمارے حکم نامے آئے ہیں ان کا اطلاق وہ عدب یا اس کا وہ لٹریچر ہوگا تو یا آپ جو بتا رہے ہیں یہ پروسس الٹا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پروسس اب کام نہیں آنے والا اب وہ ہونے والا ہے جو ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا یہ جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں اس میں اب فتح کا اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو شکشت ہوئی ہے اس شکشت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے کہے سے دو آنے کی چیزیں نہیں مل رہی اب ان کی حکومت کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کی فکر کا کوئی مطلب نہیں ہے نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ اب زمانہ ہے ہمارے ہاں آدمیوں کے پیدا ہونے کا جو بتائیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے ایسے ایسے ہوتا نہیں ہے اگزیسٹنشل آگیا یہ بہت اچھا ہوا پہلے ہی یہ امریکہ سے سرگ گیا ہے ایک پہلے اور اب تو شکشت خردنا اب تو یہ ان کے ہاں سے آئے گا ہی نہیں ان کی سیاست کا حصہ بنے گا نہیں سیاست کا حصہ ہی نہیں بنے گا تو نہیں بنے گا جو آئے گا ہمارے پاس کوئی ایسا انٹیلیجنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی داریدہ کی ذہن کا آدمی کرتے ہیں ہم جو ہر روز انگریزی کے ایک صفحہ چار صفحہ دو صفحہ پڑھ کے قابل بن رہے ہیں تو یہ دو صفحہ چار صفحے کا کام نہیں ہے یہ محنت شاقہ کا کام ہے ہمارے دوست ہیں سعید انہوں نے مثلا مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہسٹوریکل نوویل ہوا یہ ہسٹری بھی ہے نوویل بھی ہے یہ کیسے ہوتا ہے ہماری ان سے بحث چل لہی ہے آج کل تو اور ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو قائد صاحب یہ جو بائنری اپوزیشن ہے یہ ساقتیاتی اور پس ساقتیاتی مفکرین کے یہ بہت مقبول ایک طریقہ بائیکار ہے اور ظاہر یہ بہت پرانا ہے یہ طریقہ چیزوں کو بائنری اپوزیشن میں دیکھنے کا صبح کا رات اور خیر کا شر شر ہے تو خیر ہے اور یہ چیزیں میں یہ آپ بہت 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 کارنامہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سوال میں جو جو بائنری اپوزیشن ہے وہ کنٹنٹ کے ہیں اور داریدہ جو کر رہا ہے وہ فارم کا کر رہا ہے دونوں میں فرق ہے نا دیکھو رات کو دن سے فرق کرنا یہ کنٹنٹ کا فرق ہے لیکن رے علیف تے اور دونون یہ رے علیف تے کو فرق کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے تو آپ جو فرق کر رہے ہیں بائنری اپوزیشن کا وہ کنٹنٹ کا فرق ہے اور جو دیکانسٹرکشن کا فرق ہے وہ فارم کا فرق ہے اس لیے اس کا اطلاق اس پر ہو نہیں سکتا بلکل صاف اب بائنری اپوزیشن کہہ کہ ہم سارے کنٹنٹ کو ایک ساتھ کر دیں دیکھیں یہ بہت سہل پسندی ہے آپ معاف کیجئے گا بچے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ بہت سہل پسندی ہے اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے پھر سوچ یہ غور کی بائنری اپوزیشن چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا اب وہ جادوگری کا زمانہ ختم ہو گیا اب نہیں کوئی ہم کو آکھ بتا سکتا کہ عورت مرد برابر ہیں وہ حق اور فرق یہ سب کچھ نہیں یہ سب کنٹنٹ کا فرق ہے فارم کا فر بتائیے اور فارم کا فرق میں نے آپ سے ارز کیا کہ ڈی کانسٹرکشن میں فارم کا فرق زبان کے لکھی ہوئی زبان کے فرق سے کیسے ہوتی یہ سب لوگ معاف کیجئے میں کچھ ذرا علج رہا ہوں بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے خائی صاحب وہ آپ کی کتاب میں ایک مضمون سہارا شگفتہ پر ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کے مقدمے کے بطور متن کی تانیسی قرط پر ایک مضمون لکھا ہے تو اول تو یہ کہ متن کی تانیسی قرط کیسے کی جائے اس کے اطلاق کے لئے آپ نے سارا شگفتہ کا انتخاب کیا کہ اطلاق کی شاید بہتر صورتیں اس کے ہاں ہیں پہلی دفعہ آپ کے مضمون سے مجھے لگتا ہے تنقید کی دنیا میں سارا شگفتہ اسٹیبلش ہوئی ہیں تو یہ آپ نے اور شاعرات کو چھوڑ کر سارا کا انتخاب کیا یار مجھے سارا شگفتہ انٹریسٹڈ ملوگ ہوتی ہیں میں نے پاکستان کے عدیب اور بڑے نقادوں سے یہ بات پوچھی کہ سارا شگفتہ کیوں اچھی شاعر ہے اب غلط بیانی سے بہت محفوظ رہنے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کے سب سے ذہین کرٹک نے ہم سے ہی کہا کہ وہ پیتالوجیکل لائر ہیں وہ جھوٹی نہیں وہ جھوٹی نہیں ہے ایک بنیادی فرق ہے علامت اور استیارے کا فرق جاننے والے سارا شگفتہ کا کنایہ نہیں پڑ سکتے سارا شگفتہ علامت کی شائرہ نہیں ہے کنایہ کی شائرہ ہے اور کنایہ جو ہے وہ فیمنن ہے استیارہ مردانہ ہے ذہن سے پیدا ہوتا ہے اس لیے سارا شگفتہ کا انتخاب کیا آپ مضمون اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ جو زندگی کے واقعات ہیں ان کے وہ غلط ہو سکتے ہیں سب غلط ہو سکتے لیکن جو شائری ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی بس وہ استیارہ نہیں ہو سکتی زہن زہن کی پیدا مائنڈ کی اور وومن مائنڈ مائنڈ نہیں کنایا کام کرتا سمجھ رہے ہیں آپ قائد صاحب چلتے چلتے آپ کی حالی میں شائع ہونے والی کتاب سنفیات پر ہم شاید نے کچھ گفتگو ہو اس سے پہلے آپ نے اصناف پر ایک بہت عالی قسم کا سیمینار بھی شعبہ اردو میں کی ذریعہ تمام منعقد کر آیا تھا اور سنفیات کا مقدمہ تو ہمیں میر کی شیری لسانیاتی میں نظر آجاتا ہے تو سنف کو اس کی سنفیت کی روشنی میں پڑھنا چاہیے یہ جو اصول ہمیں آپ کی کتاب پڑھ کر ہمیں جو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سنف کو اس کی سنفیت کی روشنی میں پڑھا جائے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پورا تنقید کا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے کتنا پڑھا جا رہا ہے اس کی سنفیت کی روشنی میں دیکھو موید میاں کوئی ایک آدمی کتاب لے کے آتا ہے اور یہ کہتا یہ میرا ناویل ہے اس کو پڑھ لیجی آپ آپ اس کو بطور ناویل پڑھتے ہیں حالانکہ وہ ناویل نہیں یہ سفر نامہ ہے انتظار صاحب کا ہے جستجو کیا ہے اس کو انہوں نے چھاپا سفر نامہ اور ہے وہ ناویل آپ بتائیے کہ آپ میرے کہنے سے پڑھیں گے یا آپ اپنے پڑھنے سے معلوم کریں گے آپ کہیں گے کہ نہیں افضال صاحب غلط کہتے ہیں یہ سفر نامہ ہے یہ ناویل نہیں ہے میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے انتظار صاحب نے کیا ہے تو انتظار صاحب سے پوچھا ہے میں نے تو ہنس کچھو ہو گئے تو بھائی پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ ایک پانچ سو پیج کی کتاب آگئی آپ کے ہاتھ میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور ناویل پڑھنا تو آپ کی ریلیشنشپ اس کتاب سے پرسنل بنتی ہے ناویل پڑھتے ہیں تو آپ کچھ توقعات رکھتے ہیں سفر نامے پڑھتے ہیں تو کچھ توقعات رکھتے تو جو توقعات بنتی ہیں وہ اس پر بنتی ہیں کہ وہ سنف کیا ہے تاکہ آپ اسی لئے میں نے پہلے سنف کے متعلق سمجھانے کی کوشش کی پہلے تو آپ یہ جانیے کہ سنف کسے کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے سنف اچھا میں اس کی سب سے بہترین مثال دیتا ہوں نصر کی کوئی سنف بتا دیجئے اب تک جو لکھی گئی ہے نصر کی قسم لکھی گئی ہے قسم ہوتی ہے امرود کی گیہوں کی تو ہم انہیں سنف نہیں کہتے آخر کوئی فرق ہوگا نا تو اس لئے ہم نے سنفیات لکھی ہے اب سنفیات کا معاملہ ہی ایسا ہے خیر تو سنفیات لکھی ہے اس پروسس میں نصر پہ توجہ دی کیونکہ نصر میں کوئی سنف تھی نہیں چنانچہ اب افسانہ پڑھنا شروع کیا اتنے بلندرز کی ہیں ان لوگوں نے شمس الرحمان کی آخری کتاب افسانے کے متعلق سچ کا جھوٹ یا جھوٹ کا سچ کیا نام ہے آخری کتاب بھائی آپ یہاں یہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے جھوٹ سنا رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے ہاں صاحب افسانہ ہے اور وہی بیٹھے ہوئے صاحب سچ کر دیکھیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ پھر جھوٹ ہیں پھر صرف کا کیا مطلب ہوا تو اس انگریزی میں یعنی جو ہمارے حاکم لوگ تھے ان لوگوں نے افسانے کی کیا تعریف کی مختصر افسانے کی تعریف یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں پڑھ لیا جائے مختصر افسانے کا مطلب یہ کہ پانچ سو صفحہ ہو تین سو صفحہ ہو دو سو صفحہ آخر یہ کیا بات ہوئی بھائی میں آپ کے مطالق کہہ رہا ہوں کہ وہ پانچ فٹ کے ہیں اس لیے مختصر ہیں سات فٹ کے ہیں اس لیے مختصر نہیں یہ کیا مطلب ہوا اس کا تو گویا کچھ کچھ ہے جو مسٹریوس ہے جو سمجھ میں نہیں آرہا اور اس کو ڈی کانسٹرکٹ ہونا ہی چاہیے ہوگا ہی نیریٹولوجی اب میں نے اس کے لیے ایک ترقی پکڑی ہے کہ جو نیریٹر ہے جو راوی ہے اب اس پہ توجہ دینی چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے مطالق کیا کہہ رہا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے مطالق کیا کہہ رہا ہے تو وہ نیریٹر سے تیہ ہوگا کہ یہ بات کہاں تک ہے سچ یا جھوٹ ہونے کا کوئی مسئلہ اب نہیں ہے کم سے کم شمس رحمان کے آخری کتاب تک نہیں رہا تو بدلنا چاہیے نیار اس کو بلکل اور یہ جو تبدیلی ہے یہی وقت کا اصول ہے ہم زندہ ہم نے گفتگو کی آپ کے زندگی کے مختلف پہلووں پر ان حوالوں پر آپ کی کتابوں پر آپ کے تصورات پر اور بہت امدہ گفتگو طبیعت تو چاہتی ہے کہ یوں ہی یہ سلسلہ روان رہے لیکن کچھ جو مشکلات ہیں اس کی ریکارڈنگ کی تو بہت امدہ گفتگو ہوئی ریختہ کی بہت خاص پیش کش ریختہ سریز میں ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب سے پھر ملیں گے کسی دوسرے شہر میں کسی دوسری شخصیت کے ساتھ ملیں گے